وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری بھارت سے واپسی پر پریس کانفرنس کر رہے تھے کراچی میں جہاں پر انہوں نے اپنے دورے کو کامیاب دورہ قرار دیا اسی پر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رانوما شام عمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب آپ کی نظر میں یہ دورہ کامیاب رہا میں حیران ہوں اگر بلاول اس دورے کو کامیاب سمجھتی ہیں بلاول نے غالباً پھر جائے شنکر کی پریس کانفرنس نہیں سنی جس میں انہوں نے دیکھئے پہلے تو مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے ہاتھ ٹک نہیں ملایا پھر جس پریس کانفرنس میں انہیں میز بانی کے جتنے اصول ہیں ان کو روندہ آپ کے ملک میں ایسیو میمبر سٹیٹ کا ایک فارل منسٹر آیا ہوا ہے اس کی ابھی آپ کے سرزمین پہ وہ موجود ہے اور آپ اس کو دہشت کردوں کا ترجمان کہیں کیا اس کو کامیابی کہیں گے میں سمجھتا ہوں انہیں پوری پاکستانی قوم بلاول نہیں پوری پاکستانی قوم کی بے عزت ہی کی ہے میں توقع کرتا ہوں کہ اگر بلاول نہیں تو فورن آفیس کو فوری جائے شنکر کی پریس کانفرنس کا جواب دینا چاہیے شاہ صاحب آپ خود وزیر خارجہ رہے ہیں اگر آپ ہوتے تو کیا آپ یہ فیصلہ کرتے کہ وہاں جائیں اور آپ ان کی جگہ ہوتے تو پھر آپ کا ردیہ مل جا ہوتا دیکھئے ایسیو کا جو فورم ہے نا اس کی ایک علیدہ اہمیت ہے پاکستان ایسیو کا ایک ذمہ دار میمبر ہے ایسیو کی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ فورن آفیس کا کیا ویو تھا فورن آفیس نے کیا سیجسٹ کیا تھا بلاول کو جانے کے لیے کہا گیا کہ روکا گیا مجھے نہیں معلوم مجھے تفسیرات کا علم نہیں ہے لیکن اگر ان کا یہی روائیہ تھا کہ انہوں نے مطلب ہے کہ ایک تو ہے نا ملاقات تو چھوڑیے نہیں کی انہیں مطلب ہے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو پاکستان کے بارے میں انہوں نے الفاظ سمال کی ہیں اگر یہ اس قسم کا روائیہ برکسپیکٹ کر رہے تھے اب مجھے معلوم نہیں آخر دیکھئے ایسے ٹرپس کی پہلے تیاری ہوتی ہے منظوبہ بندی ہوتی ہے نوٹس اکشینج ہوتے ہیں سفارتکاری ہوتی ہے اگر یہ شاہ صاحب مازرت کے ساتھ آپ کو انٹرپس کر کے سیویے بجھنا چاہ رہوں کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں ساری تیاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ ہاتھ ملائیں گے دونوں یا نہیں ملائیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے ہاتھ نہیں ملائیا تو یہ تو پروٹوکول کے دہت پہلے سے نہیں ہوتا یہ نہیں نہیں دیکھئے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ایک دن پہلے اشائیہ میں تو ہاتھ ملائے تھے اور دوسرے دن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے دیکھئے یہ مناسب نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈپلیمیٹک نورمز ہوتے ہیں لیکن چھوڑیے جو انہوں نے پریس پانفنس میں کہہ دیا ہے آپ نے سنا آپ نے سنا انہیں پاکستان کے بارے میں کیا کہا کہ نہیں سنا جی جی وہ تو ان کا دیرینہ موقف ہے اور اس پر سوال ہوا ہے بلاول بٹو سے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ان کا موقف ہے ہم تو ظاہر ہے ایسیو کے پلیٹ فارم سے وہاں پر کہتے ہیں بھائی ان کا موقف بالکل ہے پر اس موقف کا کسی نے جواب بھی دینا ہے کہ نہیں اس موقف پہ جہاں پاکستان خود دہشت گردی کی خلاف لڑا ہے پاکستان کی اسی ہزار سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں ہم نے مالی جانی قربانی دی ہے اور ان کا یہ اگر موقف ہے تو بےہودہ موقف ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اور اس موقف کو وہ بہانہ بناتے ہیں انڈس انگیجمنٹ کا ایک ذریعہ بناتے ہیں اور شاہ صاحب اس موقف کا جواب وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خود ہی اس موقف کا جواب ہیں کہ وہ خود دہشت گردی کا ان کی والدہ دہشت گردی کا شکار ہوئی تو اس سے بڑھتا کیا جواب ہو سکتا ہے نہیں نہیں آپ بات سمجھیں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہمیں اس موقف کا جواب دینا ہے ہمیں بالکل صحیح ہے ان کی والدہ دہشت گردی کی نظر ہوئی ہے اور ایک افسوسناک ایک ٹراجک واقعہ تھا ایک نقصان تھا قومی لیکن وہ اس تناظر میں بات نہیں کر رہے وہ تو پاکستان کو ایک رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ شامونت قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹھیک ہے